اس کا ٹیکنالوجی کا لفت تو کم نہیں ہو سکتا ہے لیکن qr کا حساب سمپل ہو سکتا ہے کیا؟ کیسے؟ کھاتا بو qr سے من یہ سب ایپ سے پیمنٹ ایکسپ کرتا ہے اور فل حساب کو ایک جگہ دکھاتا ہے آرے حساب سمپل ہو گیا؟ کھاتا بو بزنس ہوا ایزی من پاکستان میں راجنیتک گلیاروں میں اُتھل پُتھل مچی ہوئی ہے پورو پردان منطری نواز شریف کے داماد کی گرفتاری کے بعد ہنگامہ شروع ہو گیا یہ وہی پاکستان ہے جو ہر وقت بھارت کے خلاف ساجش کرتا ہے لیکن اب اپنے ہی گھر کو بچانے میں پاکستان کے پسینے آ رہی ہیں اسی بیچ سوشل میڈیا پر ایک دعویٰ وائرل ہو رہا ہے کچھ تصویریں ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں جس میں دھوئے کا گبار اُٹھتا وہ دکھ رہا ہے اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بوال شروع ہوا تھا وہ اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اب سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہیں پترا ہو رہی ہیں آگ جنی ہو رہی ہیں یعنی کی پورا ہنسا کا محول بنا ہوا ہے پاکستان کے پورو پردھان منطری نواز شریف کے داماد کے گرفتاری کے بعد پاکستان کی راجنیت میں اُتھل اُتھل ہے پاکستان میں وپکشے دلوں نے عمران خان کی سرکار کو گھیڑ لیا اور پاکستانی سینہ پر بھی اس ماملے میں سوال اُٹھ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں پولیس اور سینہ آمنے سامنے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ تصویریں وائرل ہو رہی ہیں ان تصویروں میں آگ جنی اور دھوان اُٹھتے ہوئے دکھ رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تصویریں کراچی شہر کی ہے جو سیویل وار کی آگ میں جھلس رہا ہے اندور سے بیجے پی کے ودایق رمیش مندولا نے ان تصویروں کو ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کراچی میں دو دن سے سیویل وار کی آگ جاری ہے اور سندھ پرانت میں پولیس اور پاکستان کی سینہ آمنے سامنے کھڑی ہے روز دھماکے ہو رہے ہیں لیکن ہمارا نیوز چینل خبر کیوں نہیں دکھا رہا ہے اندور سے بیجے پی کے ودایق بھارتی میڈیا پر آروب تو بہت آسانی سے لگا رہے ہیں اور دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اُتھل پُتھل ہے اور وہاں آگ جنی ہو رہی ہے ہنسا ہے لیکن کیا ودایق مہودائے نے اس چیز کی پوشٹی کی ہے اس چیز کو کھنگالا ہے اس چیز کی جانکاری جو جہاں سے بھی ان کے سامنے آئی ہے اس کی پروپر پرتال کی ہے ہم نے جو دعوی کیے جا رہے ہیں اور جو تصویریں ہیں اس کی پرتال کی سچائی جاننے کی کوشش کی ہے اور سچائی ہمارے سامنے ہیں انڈیا ٹوڑے کے انٹی فیک نیوز وار روم نے پرتال میں پایا ہے کہ وائرل تصویریں پاکستان کی ہیں لیکن کچھ سال پورا نہیں ان کا پاکستان میں ابھی چل رہا ہے بوال سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تصویروں کو ریورس سرچ کرنے پر ہمیں پتا چلا کہ ان میں سے ایک تصویر سال 2013 میں پاکستان کی پیشاور میں ہوئے ایک بم دھماکہ کی ہے یہ دھماکہ ایک کار میں ہوا تھا اور چالیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی جب ہم نے اور پرتال کی تو ایک اور تصویر کے سچائی ہمیں سامنے ملی وہ تصویر سال 2006 کی ہے جہاں کراچی میں ایک بم دھماکہ ہوا تھا اور یہ دھماکہ کراچی کے میریٹ ٹھوٹل کے باہر ہوا تھا جس میں کم سے کم دو لوگوں کی موت ہو نے کی خبر تھی دیکھیں یہ بات تو سچ ہے کہ پاکستان میں ابھی راجنیت لحاظ سے سب کچھ ٹھیک نہیں ہے عمران سرکار جو ہے وہ گھیرے میں ہیں اور بہت بری طرح سے فستی نظر آ رہی ہے لیکن ہنسہ کے جو دعوے کیا جا رہے ہیں کہ سڑکوں پر پتراؤ ہے آگ جنی ہے کارے جلائی جا رہے ہیں بسوں پر آگ جنی ہو رہی ہے یہ دعوے گلت ہے جو ودایق اس ٹویٹ کو آگے پاور کر رہے ہیں اسے شیئر کر رہے ہیں پرطال کرنی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ دعوے ہماری پرطال میں پوری طرح سے گلت پائے گئے ہیں